ویلکم تو دی سیریز آف میٹرم ایکزامز پرپریشن آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو ایس او سی فورزیرو بن کے میٹرم کی امپارٹنٹ کوئیسنز کروائے جا رہے ہیں میٹرم ایکزامز کی پرپریشن کے لیے اس میں سب سے پہلے ہیں بریفلی ایکسپلین کلچرل چینج کلچرل چینج کو بریفلی طور میں ایکسپلین کریں جو ریٹ آف چینج ہوتا ہے وہ ویری کرتا ہے مختلف ہوتا ہے کلچر ٹو کلچر اور کوئی کلچر انچینج نہیں رہتا اگر آپ ہم ساؤت ایشیا کی ہمارے برے سگیر کی بات کریں تو اگر ہم ہزاروں سال پیچھے جائیں گے تو یہاں کا کلچر بھی ہمیں الگ دکھائی دے گا آج کے کلچر کے مقابلے میں کئی ساری سمیلیریٹی ضرور ہوں گی لیکن ظاہری باتیں کئی ساری چیزوں میں ہمیں چینج بھی دکھائی دے گا سو سمول سکیل کلچرز جو کہ لیس ریلائی کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے اوپار ان کو دیکھا جاتا ہے کہ چینج ہونا زیادہ سلولی انڈسٹریلائز کلچر اور سوسائیٹیز کے مقابلے میں جبکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے نتھنگ اس کانسٹینڈ ایس چینج کانسٹینڈ نہیں ہے کوئی بھی چیز چینج کی طرح اور کوئی کلچر یا سوسائیٹی نہیں ہے جو کہ اپنے آپ کو سیفگارٹ کے سکے یعنی کہ سیف کے سکے جو پروسس آف چینج ہے یعنی کہ اس سے بچا ہوا کہے سکے کہ وہ چینج سے بچا ہوا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ رائیڈ برانچس آف انتھرپالوجی انتھرپالوجی کی برانچس لکھے ہیں سو فیزیکل انتھرپالوجی یہ جو کیا ہے سٹیڈی ہے ہیومنز کی فرم بیولوجیکل پرسپیکٹیف بیولوجیکل پرسپیکٹیف سے ایسینچلی اس میں جو ہے وہ شامل ہے ٹو براڈ ایریاز جو ہے انویسٹیگیشن کے ہیومن پیلی اونٹالوجی یہ جو سب برانچے ڈیل کرتی ہے ری کنسٹرکٹرنگ کے ساتھ ایولوشنی جو ریکارڈ ہے ہیومن ایگزیسٹنس کا اور کیسے ہیومن جو ہے وہ ایوالو ہوتے ہیں پریزنٹ ٹائم تک اور ہیومن ویریشن ہے جو سیکنڈ ایریا ڈیل کرتا ہے کہ کیسے اور کیوں جو ہے فیزیکل ٹریڈ جو ہے کنٹیمٹری ہیومن پاپلیشن کے وہ ویری کرتے ہیں ورلڈ اور اس کے بات پھر آئے آرکیالوجی ہے جو کہ کیا ہے سٹیڈی کرنا لائپ آف پیپل جو کہ انہوں نے چھوڑا ہے پیچھے اور پھر انترپولوجیکل لینگسٹک ہے سٹیڈی کرنا ہیومن سپیچ کی اور لائنویج کے بارے میں اور کلچرل انترپولوجی ہے یعنی سٹیڈی کرنا کلچرل ڈیفرنسز اور جو سیمیلیریٹی پائی جاتی ہیں پوری دنیا میں ہم جہاں جو دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ کہ ڈیفائن کنشپ کنشپ کو ڈیفائن کریں کنشپ کیا ہے سنگل موس ایمپورٹنٹ سوشل سٹرکچر ہے تمام سوسائٹیز میں اور یہ جو بیس کرتا ہے کو سینگینل اور ایفینل جو ہی ریلیشن کے اپار یا پھر ایوین کی جو فیکٹیف ٹائپس بھی ہیں فیکٹیف ٹائپس سے مرات جیسے کہ ایڈاپشن وغیرہ ہوتی ہے ایڈاپشن وغیرہ ہوتی ہے جو کہ ظاہری بات ہے بلڈ ریلیشن تو نہیں ہوتا ہے لیکن ایڈاپٹ کیا اگر کسی نے تو وہ بلڈ ریلیٹیف نہیں ہے لیکن وہ بھی ظاہری باتیں ایک طرح کے ریلیٹیف کی طرح ہی ہو جاتے ہیں پھر پیرنٹس کی طرح ہو جاتے ہیں اگر وہ کسی بچے کو ایڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے بعد یہ کہ بریفلی ایکسپلین کریں موڈز آب ڈسٹیبیشن سو اکانومک انتھرپولوجیسٹ نے جو وہ کٹیگرائز کیا ہے جو ڈسٹیبیشن ہے گوڈز کی اور جو سرویسز کی ثری موڈز کے اندر پہلا ہے ریسپروسٹی ریلیٹسٹیبیشن اور مارکٹ ایکسچینج سو بیسٹ آن جو یہ جو سری فارم سے ایکسچینج کی کلچرل جو اراؤنڈ ڈی ورلڈ ڈسٹیبیوٹ کاتا ہے گوڈز اور سرویس جو کہ پروڈیوز کیا انہوں نے اور انشور کرنے کے لیے جو سروائیول ہے بہت سے لوگوں کا جو کہ بلونگ کتا ہے پارٹیکلر کلچر سے اور ریسپروکریسی پروکریسی بلائی کتا ہے ایکسچینج او گوڈز اور سرویسز جو ہے او آل موسٹ ایکوال ویلیو کا دو ریڈنگ پارٹنرز کے درمیان اور ریسٹیبیشن جو ہے موسٹ کومن جو ہے سوسائٹیز کے اندر پولٹیکل بیورکریسی کے ساتھ یہ جو فارم اف ایکسچینج جہاں پر گوڈز اور سرویسز جو ہے ان کو دیا جاتا ہے ایک گیون بیاس سینٹرل آثورٹی اور پھر جو ہے ری ایلوکیٹ کے جاتا ہے تاکہ نیو پٹرنز جو ہے ڈسٹیبیشن کے اور مارکٹ ایکسچینج سسٹم جو ہے اس میں جو شامل ہوتا ہے جو یوز کرنا ہے سٹینڈرڈائز کرنسیز کے بائی کے جائے اور سیل کے جائے گوڈز اور سرویسز اس کے باتے بریفلی ایکسپلین کریں کانفکٹ تھیوریسٹ کو کانفکٹ تھیوریسٹ ایزیم کرتے کہ جو نیچرل ٹینڈنسی ہوتی تمام سوسائٹیز کی چینج کی طرف وہ ہے چینج کی طرف اور کانفکٹ تھیوریس بلیف کرتے ہیں کہ سٹریٹفیکیشن اگزیسٹ کتے ہیں کیونکہ جو اپر کلاس ہے وہ اس چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مینٹین کریں ان کی سپیریئر پوزیشن زائری بات ہے وہ اپنی سپیریریٹی لوز نہیں کرنا چاہتے ایڈ ڈی ایکسپینس آف لوئر کلاسس اور اس کے خرچے پہ لوئر کلاسس کے یعنی کہ جو لاؤس ہوگا زائری بات ہے وہ لوئر کلاسس کا ہوگا اور جو کانفکٹ تھیوریسٹ ہیں وہ جو نہیں دیکھتے سٹریٹفیکیشن کو ایز این ویابل بھی نہیں دیکھتا ہے یا پھر ڈیزائرے بل سو لیک آف سوشل موبیلیٹی سے ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے crime ہوتا ہے ری وائٹلائزیشن ری وار ری فارم اور ایوین کے ریولیوشن بھی سو کانفکٹ تھیوری جو اے وہ انفلونس ہوئی ہے بائی رائٹنگ آف کارل مارکس کارل مارکس کی جو بھی رائٹنگز ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو اس بار میں کوئی کوئی سیسن ہے خاص طور پر اس میں کوئی مستیک دکھائی دیں ضرور ہائیلیٹ کیجئے اور اس پوری سیریس کو دیکھنی کیلئے میں term of final term exams کی پروپیشن کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پر کلک کیجئے تھانکس فور واشنگ تس ویڈیو 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 ویڈیو